موسیقی السلام علیکم عزیزہ نیمان آپ کو آپ کے دوست آپ کے بھائی تھی ہے بجاز کا سلام ہم میرے کرتا ہوں آپ تمام تلو خیر و فیس سے ہوں گے جہاں کئی میں ہوں گا اپنے لکھانا کے ساتھ ایک اچھی دنگی بسر کر رہے ہوں گے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں ہٹ ڈا بلائکن کرنا مات بھولے گا ڈسکرپشن تو مات سب دمبرز موجود ہے اب آپ سکر سکتے ہیں آج ہماری مارکٹ پلیس پہ گھر لسٹ ہوا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں پندی اسلامباد میں یہ گھر ہے غوری ٹاؤن میں بسی کے لئے گھر ہے غوری ٹاؤن کہا تو جاتا ہے اسلامباد نہیں مین ایکسپریس سے اس کا کلیکشن ہے اسلامباد مین ایکسپریس سے اگر آپ کرنٹ کرتے ہیں فیضاباد اور پھر آگے جاتے ہیں ڈی اے چی کی طرف یا بہریہ کے جانے بھی یا پی ڈی 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 کے جانے بھی گھوری ٹاؤن آتے ہیں گھوری ٹاؤن کے بعد گھوری ٹاؤن کے بات پھر آپ کا گلبر گرین بھی آتا ہے یہ وہ سارے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جو کہ ایکسپریس سے کی ایکسپریس سے کی ایکسپریس سے ہو جاتے ہیں ایک گھر ہے چھے ملے کا ڈبل سٹوڑی گھر ہے آپ کو سارے ویجولز بھی نظر آ رہے ہیں چھے ملے ڈبل سٹوڑی گھر اور بڑا زبردست بنا ہوا ہے اور اس کی ڈی مانڈ 1.99 لاکھ رو پیس کی ٹوٹل ڈی مانڈ اور گھوری ٹاؤن فیس 5 بی کا یہ گھر ہے چھے ملے کا ڈبل سٹوڑی گھر ہے پوپر ٹو فیملیز جو ہیں اس میں رہ سکتے ہیں نورملی چھے ملے کے جو ڈیمنشنز ہیں اسلامباد کی ٹو بیڈروم ایک پورشن میں ہوتے ہیں ٹو بیڈروم ٹی وی لانچ کچن ٹو واش روم اور ایک ڈرائنگ ڈائنگ ٹھیک ہے ٹوٹل چھے ملڈا چھے ملڈا کا جو اور ٹو بیڈ ڈراؤن پہ ٹو بیڈ جو ہے فرسٹ ٹوور پہ کچن ٹو واش روم اس کے ساتھ ڈرائنگ ڈائنگ ٹی وی لانچ ایک بڑا زبردست تیار ہوا ہے بلکل نیا تیار ہوا ہے کافی پڑھانا گھر نہیں ہے نیا تیار ہوا ہے اور اچھی لوکیشن پر ہے گھولی ٹاؤن کی لوکیشن بڑی زبردست ہے آپ کو بیک اینڈ بے سارا کے سارا گھر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ساری کی ساری اس کی پکچر نظر آ رہی ہے آپ چاہیں تو اس ویلوک سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مارکٹ ٹلیس پہ بھی ہم نے جو ہے ہی گھر لسٹ کیا ہوا ہے مارکٹ ٹلیس پہ گھر لسٹڈ بھی ہے آپ جو ہے لنک پہ جا کے کلک کر کے مارکٹ ٹلیس پہ بھی اس کی ڈائمینشن پڑھ سکتے ہیں اچھی investment opportunity ان تمام لوگوں کے لئے جن کو اپنا ایک گھر چاہی ہے بنا بنایا ہے گھر چاہی ہے دو کروڑ تک ہی رینج ہے اور یہ چھ ملے کا بنا بنایا ہے اسلام آباد میں ڈبل سٹوری گھر ایک اچھی investment opportunity گھولی ٹاؤن اس لیے بڑا importance لگتا ہے کیونکہ اس کا access جو ہے main express پہ اسلام آباد main express highway کے ساتھ بڑا زبردست access بڑا قریبی access ہے اور جب آپ اسلام آباد express highway سے اپنا connection بنا سکتے ہیں through road easily تو پھر آپ کے لئے بحریہ والی سائٹ بھی دور نہیں ہے ڈی ایچے والی سائٹ بھی رواد بھی اور اگر آپ اسلام آباد میں اسلام آباد میں آنا چاہتے ہیں through فیضاباد یا زیرو پونڈ والی سائٹ پہ تو وہ بھی دور نہیں ہے پلس جو ہے آپ فیضاباد سے connect کر سکتے ہیں پنڈی کی طرف اسلام آباد express highway کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ پورا کا پورا highway signal فری کر دیا گیا ہے جیسی شاہ فیصل مسجد سے start ہوتا ہے اور end تک جہاں پہ ڈی ایچے ہمارا start ہوتا ہے پی ڈی 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 اب ہاں پہ بھی روڈز کا بڑی زبردست بن گئی ہیں پی ڈی 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 کا انٹرچینج بھی بڑا زبردست بن گیا ہے آگے سوان کا بھی بڑا زبردست انٹرچینج بن گیا ہے تو بڑی زبردست یہ جو پورا express highway ہے اس کی جو جو اگر ہم starting point لے فیصل مسجد سے تو right left پہ elite projects آتے ہیں CDA کے elite sectors ہیں F sector ہے E sector جیسے فیضاباد آپ cross کرتے ہیں تو آپ کو مختلف segment نظر آتے ہیں جو left side پہ segment نظر آئیں گے اسلامباد کے انڈر آئیں گے جو right side پہ آئیں گے وہ سارے علاقے پنڈی کے ہیں یہ total ایک approximately 8 سے 10 منٹ کا راستہ ہے آپ کے total کی فیصل مسجد سے لے کر اگر ہم پی ڈی 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 تک بات کریں regardless کہ یہاں پہ راستے میں کوئی بھی ٹرافک موجود ہے وہ 8 سے 10 منٹ یہاں بھی 13-14 منٹ کا راستہ ہے overall جو ہے آپ کے پاس signal free corridor سا بن چکا وہ ہے فیصل مجھے اس کو connect کرنے کے لئے اسی طرح ڈی 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 کے ساتھ اور پھر رواب کے ساتھ آپ کے پاس ایک بہت اچھی investment opportunity ہے 6 منٹ لگا گھر تمام تے dimensions آپ کے سامنے ہیں آپ اگر یہ buy کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس کو buy کر سکتے ہیں تو ہم یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا stay tuned مجھے جاتے اللہ حافظ